بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک جگہوں پر قیامت میں آمال کے یا نام آمال کے یا صاحب آمال کے سجلات کے تولے جانے کا جو تذکرہ کیا ہے کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے آپ حضرات جانتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ اسی طرح وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَتِ حق تعالی شانہو اظہار عدل کے لیے روز قیامت میزان قائن کریں گے لیکن معتذیلہ اس کا انکار کرتے ہیں اور وہ حضرات اقل کے میعار پر نہ اترنے کی وجہ سے اس کے ملکر ہیں چنانچہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ السلسلے میں ایک بات یہ بھی فرماتے ہیں کہ میزان سے دو طائفے دو جماعتیں مستثنہ ہوں گی ایک تو وہ کفار جنہوں نے ایک بھی حسنہ نہیں کیا ہوگا وہ بغیر کسی حساب و میزان کے جہنم میں چلے جائیں گے اور ایک وہ مومنین جنہوں نے کسی سیعہ کا ارتکاب نہیں کیا ہوگا ایسے سکتر ہزار مومنین بغیر حساب و میزان کے جنت میں جائیں گے انہی دو طائفوں میں سے پھر اور یعنی مومنین اور کفار میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کا حساب و کتاب کیا جائے گا میں نے ترجمت الباب کے شروع میں ہی ذکر کر دیا کہ علی اختلاف الاقوال صاحب اعمال کا وزن کیا جائے گا یا اعمال کا یا پھر نام اعمال کا جیسے بھی حق تعالی شانہ چاہیں گے اس طرح قیامت کے دن میزان میں تولہ جائے گا اور اس زمانے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھا نہیں جا سکتا لیکن ان کو تولہ جاتا ہے جیسے ہوا ہے بخار ہے وغیرہ اور تفصیل آپ حضرات بخار شریف کے اخیر میں وَنُدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَعُمِ الْقِدَامَتِي مَنِ پڑھیں گے شرح عقائد میں بھی یہ بات بتلائی جاتی ہے اس لیے کہ قرآن مجید خود کہتا ہے میزان نام ہے اس چیز کا جس کے ذریعے مقادیر اعمال کو جانا جاتا ہے یہ الگ ہے کہ عقل انسانی کیفیت سے قاصر ہے لیکن اس عالم کو اس عالم پر قیاس کرنا یہی بنیادی غلطی ہے معتزیلہ کے انکار کی بنیاد اس پر ہے کہ وہ عقلی طور پر یہ مقدمہ قائم کرتے ہیں کہ اعمال تو اس قبیلِ اعراض ہیں اگر انہیں دوبارہ اعادے کی شکل میں لائے جائے تولنے کے لیے تو ان کا وزن ممکن ہی نہیں ہے اس لیے کہ اعراض کا خارج میں وجود نہیں ہوتا تو ان کا اعادہ کیسے ہو سکتا ہے تولنے کے لیے دوسری بات جب اعمال اللہ کو معلوم ہی ہے تو پھر وزن کرنا یہ تو عبس ہے جواب یہ دیا جائے گا کہ حدیث شریف میں یہ بھی تو آیا ہے کہ کتبِ اعمال کو تولا جائے گا نامِ اعمال کو تولا جائے گا اور اگر ہم تسلیم بھی کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام افعال معلل بالاغراز ہیں ہو سکتا ہے وزن کرنے میں اس کی کوئی ایسی حکمت ہو جس پر ہمیں اطلاع نہ ہو اور ہمارا اطلاع اس کی حکمت پر نہ ہونا یہ عبس کو مستلزم نہیں ہے میں نے ایک لفظ استعمال کیا تشروع میں اظہارِ عدل کے لیے حق تعالیٰ شانو ہو ہو سکتا ہے میزان قائم کریں اس لیے ان حضرات کے یہ دونوں مقدمات ناقابلے تسلیم ہے عرض موجود ہوتے ہی فوراً فنا ہو جاتا ہے یہ بھی ہمیں تسلیم نہیں ہے اور اعادے کو ممکن مان بھی لیں تو اس کا وزن ممکن نہیں کیونکہ وہ وزنی اور مادی چیز نہیں یہ بھی ہمیں تسلیم نہیں اس لیے کہ ہم نے کہا کہ اعمال بے شک اعراض ہیں لیکن وزن کا تعلق اعمال سے نہ مان کر اعمال ناموں سے مانا جائے اور دوسرا جو سوال انہوں نے کیا کہ اعمالِ عبادتو اللہ کو معلوم ہیں لہذا ان کا وزن یا بس ہوگا تو اس کا جواب بھی ہم نے دیا کہ اللہ کے افعال میں اور بھی اغراض ہیں کوئی نہ کوئی حکمت اس کی ہوگی جس پر ہمیں اطلاع نہیں ہے وزن کی کیفیت کیا ہوگی ہماری اقل اس کو نہیں سمجھ سکتی معتذلہ کی رائے وزن کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو مذکور ہے اس کو انکار کرتے ہیں اور وہ اس سے تعویل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وزن سے مراد نفس وزن و میزان نہیں ہیں عدل ہے نہ کہ ظاہری معنی جو وزن کے ہوتے ہیں وہ وہ کہتے ہیں میزان یہ کیسے قائم ہو سکتا ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بسر کے اعمال الگ ہیں اسوات کے اعمال الگ ہیں معقولات کے اعمال الگ ہیں اور بسر کا معدن الگ اسوات کا الگ اقل کا الگ لیکن ان سب کو جواب دیا گیا کہ اسی لئے تو حب تعالی شانہو فرماتے ہیں کہ جمع کے سیغے میں فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ یہ جمع لانے کی حکمت بھی ہم نے ذکر کر دی سورہ عراف میں بھی اس طرح آیا ہے فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِخُونَ یہ میزان کے جمع لانے کی وجہ ہے اس لئے کہ بسر اس کا میزان الگ ہوگا اسوات کا الگ ہوگا معقولات کا الگ ہوگا حق تعالی شانہو اس لئے اس کو جمع لانے ہیں ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ جمع تعظیم کے لئے لائی گئی ہے اور ایک جواب یہ دیا گیا ہر مکلف کا میزان الگ الگ ہوگا اس لئے جمع لانے گیا ظاہر بات ہے کہ تعدد میزان باعتبار تعدد اشخاص کے ہوگا اگرچہ ذات میزان متحد ہو یہ سب اشکالات و جوابات کسی زمانے میں چل سکتے تھے اس دور میں تو یہ بلکل آسان ہو گیا ریڈیو ہے ٹی وی ہے کمپیوٹر ہے انٹرنیٹ ہے موبائل ہے چیپ ہے سیم کارڈ ہے میمری کارڈ ہے یو ایس بی ہے ان چیزوں نے ہمیں سمجھا دیا کہ عراض اور جواہر سب کو تولہ جا سکتا ہے چھوٹی سی مشین میں کیسی کیسی چیزیں مدتوں کے لئے سیو ہو جاتی ہیں ذرا سی پینڈ رائیو میں ہو 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 اندازہ لگائی آپ مکتبہ شاملہ مکتبہ جبرئیل اس میں کرونوں کتابیں سیو ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ آپ نے دیکھا سردی گرمی کا وجود خارج میں ہمیں نظر نہیں آتا محسوس نہیں ہیں پھر بھی اس کو تولہ جاتا ہے مشینوں کے ذریعے بخار کو ناپا جاتا ہے بلڈ پریشر کو ناپا جاتا ہے شوگر کو ناپا جاتا ہے اور ابھی جو کورونا کی مہاماری چل رہی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا پیشانی سے تھوڑا قریب کر کے ایک مشین لگایا جاتا ہے تو ٹیمپریشر بھی ناپ لیا جاتا ہے پتا چل جاتا ہے کہ ان کو کتنا ٹیمپریشر ہے تو جب قادر مطلق کی قدرت کے اس طریقے کے پرتوں ہم دیکھتے ہیں جس سے اس کا کمال ظاہر ہوتا ہے تو خود اس کی قدرت کاملہ کا براہ راست کیا حال ہوگا اس لیے اب تو موتزیلہ والے اعتراضات یہ خود عبس ہوتے ہیں اس سلسلے میں اعتراضات نہیں کرنے چاہیے اور نہ ان کی زد میں آنا چاہیے ترجمت الباب کی پہلی روایت ہے حدثنا یعقوب بن ابراہیم کے حوالے سے ان عائشت رضی اللہ عنہ انہا ذکرت النار فبکت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکی کی قالت ذکرت النار فبکیتو مجھے جہنم کا تذکرہ ہوا اس لیے میں رو پڑی فحل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ یہ سوال کیا جا رہا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک روز ان کو جہنم کا خیال آیا ذکرت جہنم رونے لگی حضور نے سوال کیا تو یہ بتلایا بھی کیوں روتی ہو فرمایا جہنم کو سوچ کر یاد کر کے رونا آ گیا کیا آپ اپنے گھر والوں کو بھی یاد فرمائیں گے قیامت کے دن آپ نے فرمایا تین جگہ تو ایسی ہیں کہ وہاں تو کوئی کسی کو یاد ہی نہیں کرے گا نمبر ایک ترجمت الباب جس سے ثابت ہوتا ہے اندل میزان حتی یعلم اے خفو میزانہو او یسقل میزان کے وقت تک کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا جب تک کہ وہ یہ نجان لے کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا ہلکا کیا اس کا فیصلہ ہوتا ہے تب تک وہ اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دے گا اس کے کسی بھی گھر والوں کا اس کو تشور نہیں آئے گا دوسری جگہ جب نام عامال تقسیم ہوں گے ہر ایک کو اس کا نام عامال دیے جانے کے بعد کہا جائے گا کہ لو یا پڑھ لو جب تک اس کو یہ یقیم نہیں ہو جائے گا کہ اس کا نام عامال کون سے ہاتھ میں دیا جائے گا دعائے میں یا بائے میں فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ فَسَوْفَ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابٍ يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ الٰہِ مَسْرُورًا بعد میں وَيَنْقَلِبُ الٰہِ مَسْرُورًا سورہ حقہ میں بھی آیا فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَفَ پھر کہے گا فَيَقُولُهَا اُمُقْرَعُ كِتَابِيَةً یہ ہے تو دائیں میں یا بائیں میں یا پشت کے پیچھے سے تب تک وہ کسی کو یاد نہیں کرے گا نمبر تین پلسرات پر جب وہ جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا اور لوگ اس پر سے گزریں گے اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا یہاں دو حدیثوں میں بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے حضرت عائشہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں کی روایتوں میں تعارض نظر آ رہا ہے یہ حضرت عائشہ کی حدیث ترمزی میں واقع حدیث انس کے معارض ہے وہاں پلسرات کے باب میں مستقل ترجمت الباب آیا اس میں آیا ہے حضرت انس کی روایت میں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لئے قیامت کے دن سفارش کریں حضور نے فرمایا میں ضرور کروں گا حضرت انس نے دریاف فرمایا میں آپ کو کہاں تلاش کروں فرمایا سب سے پہلے مجھ کو پلسرات پر تلاش کرنا وہاں میں تم کو پلسرات پر نہ ملوں تو میزان پر تلاش کرنا میزان پر نہ ملوں تو حوث پر تلاش کرنا اس لئے کہ ان تینوں جگہوں میں سے کہیں نہ کہیں تو میں رہوں گا تو اس سے تو پتا چلتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام ان جگہوں پر بھی ان کو یاد تو کریں گے اور حدیث آئیشہ میں تو اس کا انکار آیا کہ پلسرات اور میزان پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا جواب یہ ہے کہ ترمیدی میں سوال کرنے والے حضرت انس ہیں درخواست کرنے والے ان کو ضرورت تھی دلداری اور ہمدردی کی اس لئے آپ نے ان کو یہ جواب دیا تاکہ وہ مایوس نہ ہو جائیں جواب ان کے مناسب دیا حضرت آئیشہ حضور کی زوجہ ہے کہیں وہ اس لئے کہ نفسیاتی طور پر بیوی کو اپنے شوہر پر ناز ہوتا ہے اعتماد ہو جاتا ہے جبکہ وہ شوہر بھی رسول اللہ جیسا ہو لہذا ان کو آپ نے ان کی شائع نشان جواب دیا اختلاف المقال باعتبار اختلاف الرجال دوسرا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ آئیشہ اور انس دونوں کے سوال الگ الگ ہیں ایک کو دوسرے کے سامنے پیش ہی نہیں کیا جا سکتا کہ تعارض ہو حضرت آئیشہ کا سوال یاد کرو گے آپ یا نہیں اس کے بارے میں تھا آپ ہمیں یاد رکھیں گے یا نہیں اور حضرت انس کا سوال طلب اور تلاش کرنے کے بارے میں تھا کہ اگر میں آپ کو تلاش کروں تو کہاں کروں سفارش کے لیے تو حدیث انس میں یہ کہاں ہے کہ آپ مجھے کہاں یاد کریں گے بلکہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں بہترین جواب ہے اور تناقص کے لیے تو ہشت وحدت شرط دان یہ آٹھ چیزوں میں وحدت ہونا ضروری ہے اس لیے اب دونوں میں کسی قسم کا کوئی تعارض ہونا نہیں چاہیے اس سے مجموعی طور پر یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام اپنی بیویوں کو اتقال اور اعتماد کی دنیا میں بھی رکھنا پسند نہیں فرماتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام اعمال پر لانا چاہتے تھے اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے شیر آپ لوگوں کو سنایا تھا کہ ترک نصب انجامی بند عشق شدی ترک نصب انجامی کے دری راہ فلا ابن فلا چیزیں نیست ہیں جی بند عشق بنو ترک نصب اور یہ نسبتیں دھکا لگانے تو کام آئیں گی لیکن زیرو کو ہیرو بنانے کے لیے کام نہیں آئیں گی اس کے بعد کا ترجمت الباب ہے بابن فی الدجال عام طور پر اس پر تفصیلی کلام کتاب الفتن میں کیا جاتا ہے لیکن اس وقت ہم چونکہ کتاب اس سنت کو پہلے پڑھ رہے ہیں اس لیے آپ بالکل اتمنان رکھئے انشاءاللہ آپ کو اس کی تفصیل سنائی جائے گی پہلے روایت دیکھئے حدثنا موسی بن اسماعیل کے حوالے سے روایت جا رہی ہے عن ابی عبیدت الجراح امین ہاظی الامہ جن کو لقب دیا گیا ہے رضی اللہ عنہ قال سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انبہو لم یکن نبی بعد نوح الا وقد اندر الدجال قومہو کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جنہوں نے دجال سے اپنی قوم کو درائیان ہو میں بھی تم کو اس سے ڈراتا ہوں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی اس کی شفتیں یعنی اس کی ڈیٹیل بیان کی فوصفہ لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سناؤں گا اس کی صفتیں وقال علیہ الصلاة والسلام لعلہ سیدرکہ من قدر آمی وسمع کلامی قالو یا رسول اللہ کیف قلوبنا یومئی دن امثلہ اليوم قال او خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے لعلہ کہ دجال کا زمانہ بعض وہ لوگ بھی پائیں گے جنہوں نے مجھ کو دیکھا ہے میری باتیں سنی ہیں یعنی صحابہ لیکن علامہ سندھی لکھتے ہیں کہ سمع کی دو صورتیں ہیں بلاواستہ بلواستہ اگر بلاواستہ مراد ہے تو پھر اس کو محمول کیا جائے گا حضرت خضر علیہ السلام پر کیونکہ وہ اخیر زمانے تک رہیں گے ایک قول کے مطابق ورنہ صحابہ کرام یہاں مراد نہیں ہوں گے اس لئے کہ دجال آخری زمانے میں نکلے گا تو حضور کا کلام سننے والے صحابہ کیسے اس کو پائیں گے اس لئے یہاں اگر بلاواستہ سننا مراد ہے تو حضرت خضر علیہ السلام مراد لیے جائیں گے کہ وہ ابھی اس وقت ہیں اور آخری زمانے تک موجود رہیں گے اور وہ دجال کو پائیں گے اور اگر بلواستہ حضور اکرم علیہ السلام کا کلام سننا مراد ہے تو پھر اس کا تو بہت بڑا فائدہ ہے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ کا کلام آپ کی احادیث کی سماء اور روایت کا سلسلہ ماشاءاللہ خروج دجال کے زمانے تک قائم رہے گا حضرت سہارنپوری لکھتے ہیں سماء میں تو دونوں احتمال ہیں بلواستہ بلاواستہ لیکن رویت یہ تو بلواستہ نہیں ہوتی لہذا بلاواستہ ہی مراد لینا پڑے گا تو اب محمول کریں گے خزر پر یا بعض محمرین پر عمر رسیدہ لوگوں پر یا اس کو محمول کیا جائے گا کہ آپ کی یہ حدیث محمول ہے اس وقت پر جب تک آپ کو اس کے وقت خروج کا علم نہ ہوا تھا شاندار جواب ہے یہ جب آپ کو یہ پتہ دے دیا گیا کہ قیامت کے قریب اس کا خروج ہوگا تو پھر اس کے بعد تو رویت بلواستہ بلاواستہ یہ چکر چلے گا نہیں تیہ ہو جائے گا کہ یہ آخری زمانے میں ہوگا اس لیے کہ معمرین کے لیے بھی یہ احتمال قائم نہیں کیا جا سکتا ہے جبکہ دجال آخری زمانے میں نکلنے والا ہو تو اتنی لمبی عمر تو کسی صحابی کی ہوئی نہیں لہذا یہ آخری جواب شاندار ہے کہ یہ حدیث جس میں یہ ٹکڑا آیا ہے کہ لعلہ سیدرکوہو من قدر آمی وسمع کلامی اس کو محمول کر لو اس وقت تاکہ حضور پاک علیہ السلام کی بات اپنی جگہ برقرار رہے توجیر کرنی پڑے جبکہ حضور کو اس کا علم نہیں دیا گیا تھا تو پھر اب بات بن جائے گی دیکھو انبیاء اکرام علیہ السلام اپنے اپنے زمانوں میں خروج دجال کا وقت جانتے نہیں تھے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جبکہ احسان نہیں ہیں سارے انبیاء جانتے تھے کہ آخری زمانے میں سید المرسلین کے بعد وہ نکلے گا پھر بھی انہوں نے اپنی اپنی قوم کو ڈرائیا تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ان کو اس چیز سے بچایا یعنی اس احتراز کا جواب ہے کہ جب ہر نبی کو یہ معلوم تھا کہ ہمارے زمانے میں تو یا ہماری امت کو تو اس سے سابقہ نہیں پڑے گا پھر کیوں انہوں نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرائیا تو اس کا جواب میں دے رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی اقوام کو دجال کے شدت احوال سے ڈرائیا شکر کرنے کے لئے کہ اللہ نے تم کو بچا لیا ہے نیز نسلم بعد نسلن جیلم بعد جیلن ان کی قوموں میں خود یہ باتیں چلتی رہے تاکہ جب ان کی قوم کے بعد میں آنے والے لوگ اخلاف یہ نبی کے امتی بنے تو وہ نبی سید المرسلین کی زبان سے سن کر تعجب نہ کریں بلکہ اپنے نبی سے متوارث چلنے والی چیز کو بھی یہ سمجھیں کہ یہ اپنے آبا سے کابرن ان کابرن چلتی آئی ہے تاکہ ان کے نفوس میں یہ چیز اوقع بن جائے یہ بات شاندار ہے جو علماء کرام نے اس کی توجیح میں لکھی ہے اب ہم انشاءاللہ آئین نشست میں تفصیلی طور پر دجال کے بات میں گفتگو کریں گے وصل اللہ علی نبی کریم